میں ساری بات اس پر سمجھا رہا تھا کہ یہ آبس کی جو محبتیں ہیں جس سے انسان انسان بد کر دی ہے جی ہے دنیا میں یہ جب ہزتا تھا کہ جب ایمان اور عمالِ صالحہ ساری بات اس کے لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقینی سے ہٹایا تھا کہ نہیں کائنات کے یہ شکلوں کا تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں اس پر صحابی نے عرض کیا تھا کہ ہاں ایک ان کو خارفیتی سبک ہو گئی فرمایا نہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہے ہر ایک کے لئے نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں سائنس یہ پڑھاتا ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے یہ لئے آپ دیکھیں گے کالیج میں پڑھائی جاتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں حالانکہ زلزلے کا تعلق وہ زمین کی شکل سے نہیں ہے زلزلے کا تعلق مسلمان کے زنہ کے عمل سے ہے جو کہ فرمایا جُعِلَت لِيَ الْحَرْضُ مَسْجِدَ وَطَحُورًا کہ زمین تو اللہ نے سجدگاہ بنائی ہے آپ نے فرمایا یہ میری امت کی خاصیت ہے کہ میری امت کے لئے پوری زمین سجدگاہ بنا دی گئی پہلی امتوں کے یہ عبادتیں ان کے عبادت خانم ہوگا کر دی تھی اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو مسلمان کے لئے باگ بنا دیا اور سجدگاہ بنا دیا جُعِلَت لِيَ الْحَرْضُ مَسْجِدَ وَطَحُورًا تو جب وہ زمین جس کو اللہ کو سجدہ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے جب یہ زمین پر زنا ہوتا ہے تو زمین کام اٹھتی ہے زمین کام اٹھتی ہے یہ میرے سجدگاہ پر کیا ہو رہا ہے میں اس کے لئے بنائی گئی تھی یہ میرے سجدگاہ پر کیا ہو رہا ہے بتاؤ کسی سائنس کے سکول میں بڑھائی جاتا ہو اگر یہ بڑھائی جاتا تو معاشرہ کتا معاشرہ کتا صدرتا اس سے کہ کالجی پڑھائی جاوے کہ زنا اس لئے آتا ہے کہ زنا کے وجہ سے زلزلے آتے زلزلے اس لئے آتا ہے کہ زنا ہو رہا ہے میں نے عرض کیا کہ کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے کائنات کے تغیرات کے تعلق براہ راز خالق کائنات سے ہے اور اس کا کوئی حکم اس کا کوئی فیصلہ بندے کے لئے شرکہ نہیں ہوتا وہ خیر کے فیصلے کرتا ہے بندے کے لئے بشنجے کے بندہ اس کو خیر کے اس کو نیک عمل بیش کریں اس لئے میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے آ کر قلم لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم سکھلایا ہے علیہ السلام